ویورد یہ ہمارے پاس مشین ہے سامسنگ کی تو اس کا موڈل ہے آر سی فائف ٹین اس میں پرابلم یہ ہے کہ فرس سیٹ اپ جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے سیکنڈ ٹائم جو ری سیٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ اہاں پہ جو منوگرام آتا ہے وینڈوز کا وہ ایسے موو کرتا رہے گا لیکن آگے نہیں جاتا ہے اس کا اب چیک کریں گے انسٹالیشن ہو نہیں رہی ہے اس کے اندر اس میں دو تین ایشو آتے ہیں ریم کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے آپ کا ہارڈ ڈسک کا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا پین ڈرائب جو ہوتا ہے اس میں اگر کوئی فائل وغیرہ مسنگ ہے اس کی وجہ سے بھی کرتا ہے یہ دیکھیں اب یہ منوگرام ہے اس سے آگے نہیں جا رہا تھا اب اس کو ہم نے سارا اوپن کیا ہوا ہے اب اس کو چیک کریں گے صرف صرف میں نے بیٹری انپلک کی ہے بیٹری کی وجہ سے بھی کرتا ہے بیٹری کی وجہ سے بھی کرتا ہے آپ بیٹری کو نکال دیں آپ وائی فائی نکال دیں دیکھیں وائی فائی بھی نکال دیں وائی فائی نکال دیں بیٹری نکال دیں اس کے بعد چیک کریں اگر پھر بھی پرابلم کر رہا ہے تو اس کی ریم چینج کر کے دیکھیں ریم بھی پھر بھی پرابلم کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو اوپن کریں اور کچھ سسٹموں پر ایسا ہوتا ہے اس کو کور کیا ہوتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا نہیں تو پھر اس کا اندر سے وہ سپار کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم کرتا ہے تو ابھی ہمیں اس کو پہلے فرسٹ آف آل اس کی ریم چینج کریں گے ریم چینج کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے ہارڈ ڈسک ہم نے اس کی چینج کر کے دیکھ لئی ہے کیونکہ آپ لوگوں کا ٹیم بھی ویسٹ ہونے سے بچ جائے تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے پہلے اس کی ہارڈ ڈائیو بھی چیک کی ہے اور یہ کلائنٹ کسی اور کے پاس بھی لے کے گیا تھا اس نے بھی اس کی ہارڈ ڈائیو لگا کے دوسری چیک کی ہے لیکن سیم ایشو ہے تو اس کا یہ ایشو سالف کرتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ایشو اس میں سے نکلتا ہے ابھی اس کو آف کریں گے ایک دفعہ ٹھیک ہے اور اس کی ہم سب سے پہلے جو نا یہ دیکھیں میں نے سارا اوپن کیا ہوا ہے تاکہ ذرا تھوڑا سا ٹیم بچ جائے تو ہم اس کو ایسے کر کے اوپن کریں گے ٹھیک ہے نا اس کا کور ٹھیک ہے ہارڈ ڈائیو بلکل کول ہے تھنڈی ہے ابھی ہم اس کی یہ کدھر سے ریم چینج کریں گے ٹھیک ہے ریم پہلے چینج کریں گے ٹھیک ہے پی سی تری کی ریم ہے ابھی ہم اپنی کوئی بھی ریم اس میں لگائیں گے تو پی سی ایل ہے یہ یہ جو نا یہ پی سی ایل یہ بھی ہے اور یہ آج ہے یہ 2 جی بی کی ہے یہ بی سی تری ہے لیکن اس میں تھوڑی سی بڑی لگاتے ہیں 4 جی بی تک کی پھر ریم چیک کرتے ہیں یہ 1 جی بی کی ہے اور یہ 4 جی بی کی ہے لیکن یہ بھی PCL3 ہے یہ TTR2 ہے یہ بھی 2 ہے یہ بھی 2 ہے اور یہ PC3 4GB ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس پہ لکھا ہوا ہے PC3 PC3 یہ دیکھیں PC3 اور 4GB دیکھیں یہ 4GB اور یہ لکھا ہے PC3 ٹھیک ہے اب یہ ریم اس کے ساتھ لگا کے دیکھتے کبھی بھی آپ کی انسٹالیشن وغیرہ نہیں ہو رہی سب سے پہلے آپ بیٹری نکالیں اور وائ فائی انپلگ کریں اور ریم چینج کر کے دیکھیں اس کے بعد باقی آپ سسٹم کھولیں اس کے بعد آگے چلیں کہ آگے کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے وہ پھر بعد میں چیک کریں اس کے ساتھ سٹپ بائی سٹپ ٹھیک ہے اب اس کو آن کریں گے ٹھیک ہے پھلٹ کیا اور یہ آن کریں گے یہ آپ کا آن ہو گیا ٹھیک ہے یہ آگے ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ اس سے آگے نہیں جا رہا ٹھیک ہے یہ یہی پہ سٹل ہے جتنی بھی دیر اس کا ویٹ کرو یہ یہی پہ رکا ہوئے ہیں کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم آپ ڈالتے ہو سیون ڈالتے ہو ایٹ ڈالتے ہو ٹین ڈالتے ہو جو بھی ہے وہ ادھر اس سے آگے نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ دیکھیں انویڈیا کی چپ بھی لگی بھی ہے یہ بھی اگر اوور ہیٹ کر رہی ہے تو یا اس کا کوئی پوائنٹ اگر سپار کر رہا ہے پراپر اس کا ڈیٹیکشن نہیں ہوتی ہے دیکھیں یہ آپ کا انویڈیا 4i5 ہے ٹھیک ہے اس کا دیکھتے ہیں جو میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا آپ کو اس کا جو نا ہم ایسے کریں گے پروسیسر کے بیک سیٹ پہ جو ڈائی ورڈ لگے ہوئے ہیں وہ ہم پہلے چیک کریں گے لگا کے اس کو چینج کریں گے اس کے بعد اگر نہ ہوا تو پھر ہم چپ کو ہیٹ کریں گے ٹھیک ہے ڈریکٹ چپ پہ کبھی بھی نہیں جانا پہلے فل بورڈ کو چیک کر لینا ہاں کچھ اس طرح کے موڈل ہیں جن میں جانا ڈریکٹ لی آپ جانا چپ پہ جاؤ گے کیونکہ اس میں اور کچھ اپشن اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہف کریں گے نکالیں گے ابھی ہم جانا ایسے کرتے ہیں اس کو نکالیں گے ہارڈسک کو نکالیں گے ٹھیک ہے یہ ادھر سے آور ہیٹ بھی ہورہا ہے ٹھیک ہے کافی جلدی ہیٹ اپ ہورہا ہے تو یہ ابھی دیکھیں ادھر سے اگر ہیٹ اپ ہو رہا ہے ابھی ہم نے لگایا ہے تو یہ اگر ہیٹ اپ ہو رہا ہے تو آپ کا پروسیسر کا فین کا پرابلم ہے یا پھر آپ کا